اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریدہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور پلس نیوز ایچ ڈی جی تنازین رکھ کریں گے آج کی نیوز ہیڈ لائنس کا جی تنازین خبر دیں آپ کو بھاول نگر سے جہاں پہ درندہ صفت عباش نوجوان کی معصوم پانچ سالہ بچی سے زیادتی سگی ماہی اپنی معصوم بچی کی دشمن عباش شخص سے جان بوجھ کر زیادتی کرواتی رہی والد کی درخواست پر پولیس نے بچی کے ساتھ زیادتی کے ملزم کی خلا مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا ہے نوازش علی کی ساجدہ بی بی کے ساتھ ہوئی جس سے ایک بچی امہ ہانی پیدا ہوئی ساجدہ بی بی نے اصدنامی نوجوان سے تعلقات بنا لیا اور خلا کا دعوی کر دیا عدالت میں زیر سماعت مقدمے کے دوران بچی نے بزریا عدالت ساتھ یوم کے لیے بچی کو ساتھ لے گئی بچی کو گھر لے جا کر اس کے ساتھ اصد سے جان بوجھ کر زیادتی کرواتی رہی جس پر بچی کی حالت غیر ہو گئی والد نوازش نے بچی کی حالت دیکھ کر پولیس تھانا منچن آباد کو درخواست دی جہاں اسے خلاف مقدمہ درج ہوا پولیس تھانا منچن آباد نے ملزم اصد علی کو گرفتار کر لیا ہے لیکن ڈین نے نہیں کروا رہی والدہ کا الزام بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وزیر اعلیٰ مجھے انصاف تلوائے معصوم بچی کی زندگی برباد کر دی ہے والد کا کہنا ہے کہ ملزم مرکزی ملزم کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جائے والد نوازش کی اپیل خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں برو کریں گے مورو کا جہاں پہ ہمارے نمائن دیس سندھیل تاف سومرو کی ریپورٹ کے مطابق مورو کے نزدیک گاؤں مہوال سیال میر رئیس مہراب سیال کے پانچ کے پاس پہنچ کر گزشتہ دنوں مورو شہر میں مسلح افراد نے فائرنگ سے شہید ہونے والے گل محمد سیال کی تازیت کے لیے سیال برادری کے سردار سحیل انور سیال کے قزن رئیس شیراز احمد سیال رئیس احمد سیال سردار عبد المجید سیال رئیس ہزار خان مکسی اور رئیس نیاز حسین زرداری نے اس افسوسنا واقعے کی تفصیل کے لیے اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے اس موقع پر وڈیرہ محمد یاسین سیال عبداللہ سیال محمد نواز سیال اور دیگر بیس موقع پر موجود تھے اب رو کریں گے لاہور کا جہاں پہ ہمارے نمائندے اتیکو رحمان کی رپورٹ کے مطابق لاہور تھانہ شفیق آباد کے علاقے میں گجر برادری میں فائرنگ ایک شخص جان بھاگ دو خواتین شدید زکمی واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیڈ وائرل ہو گئی تھانہ شفیق آباد کے علاقے کریم پارک میں شفاقت آپ کو بتاتے چلیں شفاقت گجر عرف والا گجر کو اپنے سامنے رہنے والے عمر بلال اور عثمان گجر کے ساتھ چکی کا تنازہ تھا جس پر شفاقت گجر عرف کالو گجر نے اس کی چکی پر آیا اور جھگڑا شروع کر دیا جس پر تلخ کلامی ہوئی اور لالو گجر نے حافظ عمر اور عثمان گجر کو فائر مار دیے جبکہ اس کے والدہ بچوں کو بچانے گئی خبروں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے رکھ کریں گے ملتان کا جہاں پہ آپ کو اگاہ کرتے چلیں ہمارے نمائندے اکبر علی کے مطابق ملتان نادرہ باد پھاٹک بستی خداداد سوئی ییس روڈ یونین کانسل پیچھتر میں سیوریج نظام بری طرح متاثر گندگی بدبون اما پانی بورڈ آف منیجمنٹ کی جانی سے پارک کے لیے مختص کیے گئے پلاٹو کو اپنی زد میں لے کر جھیل کا منظر پیش کرنے لکا گندگی اور تاثب سے شہری انتہائی پریشان ہیں مزید تفصیلات اکبر علی سے جانتے ہیں جی اکبر علی جی بالکل آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہترین جو ہے کلین نمائ پلاٹ تیار کیا گیا ہے لیکن یہ آپ غلط سوچ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گھڑر کے پانیوں سے تیار کردہ پلاٹ جو کہ عوام کے لیے اردگرد کی عبادیوں کے لیے جو ہے بدبو کا منظر اور بیماریوں کا باعث بننے لگا ملتان یونین کونسل 75 ناظراباد فاٹک کا مین روڈ اور یہاں پر دیکھیں مین جو ہے کلونی ہے یہاں پر گندگی اور بدبو دار پانی جو ہے مزید اتنا جمع ہو چکے کم از گم ڈیڑھ فوٹ جو ہے یہ پانی پوری پلاٹ میں بھر چکا ہے جبکہ اہل علاقہ کا یہاں پر کہنا ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے پارک کے لیے مختص کیا گیا تھا لیکن اس پر جو ہے گندگی والا پانی اس میں چھوڑ دیا گیا جس کی وجہ سے یہ جو ہے پارک نہ بن سکا یہ بچہ یہاں پر موجود ہے جی اے پارک صحیحت کی طور سے بڑا گیا ہے بھائی بابا گرد ماہ سے فارک بن سکی ہے یہ ہے پاڑی پانی ہو گیا گندہ چھوڑ دیا بھائی نے اے تو بھائی کو ہوتا ہے وہ نہیں آئی ہمارے گھار پر آ رہی ہے ہم نے کہا ہے بھائی یہ کرو کرو فی کرو ادھر کیا ہم بیٹھیں جی بالکل آپ نے ان کی بات سنی کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ سے ہماری درخواست ہے کہ خدارہ اردگرد کی آبادی والوں پر بچوں پر رحم کیا جائے اور یہ بورڈ آف منیجمنٹ کی جانب سے پلارٹ پارک کے لئے مختص کیا گیا لیکن اس پر کوئی غزگور نہیں کیا گیا سیورج کے نظام بری طرح متاثر ہے جس کی وجہ سے یہ پلارٹ گندگی میں تبدیل ہو چکا ہے گندے پانی میں تبدیل ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ بہت بڑا پلارٹ ہے جو کہ پھل بھر چکا ہے کم از گم ایک سے ڈیڑھ فٹ پانی اس میں جمع ہو چکا ہے لیکن انتظامیہ کے کان میں جون تک نہیں رہا جیت رازین اب خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے جہاں پہ آپ کو گاہ کرتے چلیں پاورپللس نیوز ایچ ٹی کے ڈپٹی بیرو چیف ڈسٹرک ملتان علی محمد علی خان کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو گاہ کرتے چلیں تفصیلات کے مطابق چیئر پرسن بین المذاہب ہم اہنگی اور انسانی حقوق کمیشن محترمہ غزل غازی اور سینئر وائس چیئرمن چودری مذر مقبول کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقید ہوا جس میں شامل درجہ زیل میمران کو سی او صاحب کی ہدایت پر ان کے کارڈ چاری کر دئیے گئے ہیں محترمہ آپ کو بتاتے چلیں محترمہ نیم النساء چودری برار حسین چودری مقصود احمد کومل مختیار سائمہ علی زیشان حیدر، عمران قادری، نورین قبل، کمزہ ان تمام میمران کو کارڈ جاری کرتے ہوئے اس کارڈ کے مصبت استعمال کے متعلق اگاہ کیا گیا ہے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اب آپ کو خبر دیتے چلیں ویہاری سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رانہ نزاکت علی چوہان کے مطابق ڈی ایچ کیو ہسپتال کے بلڈ بینک میں ڈسپینسر کا نرس کو حراسہ کرنے کا معاملہ ڈسپینسر آمیر نے مجھے حراسہ کیا اور غلیظ خالیاں دی متاثرہ نرس کا کہنا ہے کہ ون فائف پر کال کے باوجود پولیس میں ملزم کے خلاف کاروائی کے بجائے میرے بھائی کو پکڑ لیا نرس نجف پتول کا کہنا ہے کہ ڈسپینسر آمیر اکثر خیر حاضر ہوتا ہے جس دن آتا ہے میرے سر بتتمیزی کرتا ہے وزیر اعلیٰ اور سیکٹری ہیلتھ انصافتیں نرس کے آئے روز پھڑے رہتے ہیں ایم ایس ڈاکٹر فازل کا یہ کہنا ہے اب آپ کو خبر دیں پنجاب سے آپ کو گا کریں پنجاب میں کورونا ویکسین کا بروان شدہ تک تیار کر گیا دو ماہ گزر جانے کے باوجود پنجابی حکومت کورونا ویکسین خرید نہ سکی جبکہ ویکسین کی کمی کے باعث فیصلہ بھاس سمیت صوبہ بھر میں بیشتر ویکسین سینٹر بند کرنے کے اوقات اکار تبدیل کر دیا گئے ہیں تفصیلات کے مطابق آپ کو گا کریں کہ فیصلہ بھاس سمیت صوبہ بھر میں شہری کورونا ویکسین کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے لگے صوبائی حکومت اور سیکٹری ہیلتھ کے معاملے میں عدم دلچسپی دو ماہ گزر جانے کے باوجود کورونا ویکسین خریدی نہ جا سکی ذرائے کے مطابق دس لاکھ دوزیز خریدنے کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کے فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں جی تو ناظرین اب رکھ کرتے ہیں خشاب کا جہاں پہ ہمارے ڈیپٹی بیوچیف راجل نوریلہی آتف کے مطابق ڈسٹک ہیلتھ آتھارٹی خشاب ڈاکٹر امان نولا قاضی نے ڈی ایچ کیو اسپطال جہراباد میں نئے بننے والے میڈیسن سٹور کا افتتہ کر دیا اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد ہوا جس میں مہمانے خصوصی تھے افتتہ ہی تقریب میں ایم ایس ڈاکٹر آصف محمود قاضی اے ایم ایس کلینیکل ڈاکٹر غنی مسعود عالم اے ایم ایس ہیومن ریسورسز اینڈ فائنانس ڈاکٹر غلام حسین قاسمی فارمیسٹ امران زلفکار اور دیگر ایم اوز موجود تھے ایم ایس ڈاکٹر آصف محمود قاضی نے نئے میڈیسن سٹور کے قیام اور اس میں عدویات کی دستیابی اور ہسپطال میں راج مولجا کی سہولیات کے بارے میں بھی بریفنگ دی آپ خبر شامل کرتے ہیں آپ کو اگاہ کریں بیورو چیف ڈسٹرک سینٹرل کراچی مدسر حسین کی رپورٹ کے مطابق کراچی کے علاقے ملیر کھوکرا پار محمدی مارکٹ میں دو سناروں کی دکان میں ڈکیتی چوکیدار کو رسیوں سے مدد سے باننے کے بعد ڈکیت فرار سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے محمدی مارکٹ کے صدر محمد رمضان اور ان کی ٹیم سے افتوس انجمیت آجان کراچی کے صدر جاوید شمس کی شدید مزمت اور ملزمان کو جلد جلد گرفتار کرنے کی ہدایت آلہ حکام سے رابطہ چیترانسین اب خبر شامل کرتے ہیں ویہاری سے جہاں پہ ہمارے رپورٹر ڈپٹی بیو چیف رادہ نذاکت علی چوہان کی رپورٹ کے مطابق آپ کو گا کریں ویہاری کے نواہی علاقے تین مرلہ سکیم بلال ٹاؤن میں علاقے کے رہائشوں کے محنت پر پانی پھر گیا اہل محلہ کی کوششوں سے علاقے موجود واحد چلڈرن پارک کو بھانے والوں سے مشکل سے خالی کروایا گیا تھا لیکن بلدیا کے افسران کی ملی بھگت سے دوبارہ قبضہ کروا دیا گیا اس سوالے سے جب بلدیا ہلکار سے استفسار کیا گیا تو جواب ملا کہ قابض گروپ کے خلاف ہم نے تھانا سٹی میں اندراج مقدمہ کی درخواست دی جب تھانا سٹی سے پتا کیا گیا تو پتا چلے کہ درخواست تو آئی ہوئی ہے لیکن کاروائی نہیں کی گئی کہا گیا کہ اہل محلہ نے بلدیا ویہاڑی کے اس رویہ خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشن ویہاڑی مبین راہی سے اپیل کی ہے کہ بلدیا افسران اور چلڈرن پارک میں قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخصصہ کاروائی کی جائے یاد رہے کہ چلڈرن پارک کے جگہ پر قبضہ کرنے والوں نے اس جگہ جانروں کے ساتھ عوارت کتے رکھائے ہیں جو کہ متعید بار محلے داروں کو کٹ چکے ہیں لیکن اہل محلہ کی جانی سے بار بار احتجاج کے باوجود کوئی کاروائی نہیں کی گئی آپ کا پرشامل کریں گے جھنگ سے جہاں پر مائن و مائندہ خصوصی رزوان کی ریپورٹ کے مطابق آپ کو اگاہ کریں ملک رزوان کے مطابق جھنگ تحصیل اٹھارہ ہزاری کے علاقے مانچھے وال کے مازور علا بخصیال کی زمین ہتھیانے کے لیے باثر پنجاب پولیس کے ملازم غلام حمدانی عرف مشری محمد اقبال عرف بالی حاجی احمد فوجی وغیرہ قبضہ گروپ کے ہمراہ قتل کے ارادے سے سرکاری وردی کے آر میں اپنے گروپ کے سات زمین پر قبضے کے لیے کوشش کی اور بھینس مالیت ایک لاکھ پچھتر ہزار کی چھین کر لے گئے اہلیان علاقہ کے سامنے مازور اللہ بخش کی زمین ہتھیانے کے لیے اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ایک خاندان کے دو افراد مازور جبکہ رشتے دار لالج کی جیسے جان کی دشمن بن گئے مازور خاندان کے افراد خانہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب اور ڈی پیو جنگ سر فراز برگ سے انصاف کی اپیل ہے خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں رکھ کریں گے ویہاری کا کوکا کرتے چلیں جہاں پر ڈسک پولیس آفیسر ویہاری امیر عبداللہ خان نیازی نے پولیس لائنز میں میٹنگ آئے ناقاق کیا اس دوران ان دی پیو ویہاری نے کہا کہ زلہ ویہاری کے سابقہ مقدمات جن میں ملزمان کی گرفتاری بقایا ہے ان کی گرفتاری کے لیے تحریک تیز کی جائے جبکہ گرفتار ملزمان کو مینول ریکارڈ کی پوزیشن آن لائن پول کام سسٹم میں اپ ڈیٹ کروایا جائے میٹنگ کے دوران ڈی ایس پی بورے والا محمد اشرف طبصم ڈی ایس پی میلسی محمد وسیم ڈی ایس پی ہیڈکوارٹرز محمد اکرم ڈی ایس پی لیگل محمد افزل زلہ بھر کے ایس ایچ اوز اور آئی ٹی ٹیم موجود تھی اب آپ کو خبر دیتے چلیں بحیرہ آزاد کشمیر سے جہاں پہ ہمارے بیرو چیف عرشت چودری کے مطابق بحیرہ سینئر قانون دان خواجہ آمیر رسول بٹ نے دوستوں اور عزیزوں اقارب سمیت مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر وضابطہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا اس موقع پر سابق چیئرمن بلدیا مرزم حمد اجمل جرال صدر ڈیسٹک بار راجہ مزر اقبال ایڈوکیٹ بھی موقع پر موجود تھے قبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں رکھ کریں گے لوتران کا آپ کوگاہ کریں جہاں پہ ہمارے نمائندے ملک محمد درشد کی ریپورٹ کے مطابق لوتران تھانا کروڑ پکا پولیسی کاروائی درندہ صفاق قاتل گرفتار بیوی کو قتل کرنے والے ظالم شوہر محمد شریف کو حراست پولیس میں لے لیا گیا ہے لوتران ظلم شوہر نے بیوی کے بھاگ جانے کا ڈراما رچایا تین دن گھر والے اپنے طور پر مقتولہ کو ڈھ مرتے رہے لوتران گزشتہ روز مقتولہ کے بھاگ جانے کی درخواست تھانے میں دی گئی پولیس نے شک کی بنیاد پر شوہر سے انویسٹیگیشن کی دوران انویسٹیگیشن ملزیم کا اطراف جرم ظالم شوہر نے بیوی کو چھوڑی سے قتل کرنے کے بعد جلا کر نہر میں بہا دیا لاش کے ٹکڑوں کی تلاش جاری ظالم قاتل کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ریجسٹر کر دیا کیا ہے ایسے درندہ صرف صفاق انسان کا ازاد معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ملزیم کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دلوائی چاہے گی